اسلام علیکم سٹوڈنٹس کمیسٹری کے سیکنڈ لیکچر میں ہم نے برانچز آف کمیسٹری کو ڈسکس کرنا ہے فرس لیکچر میں ہم نے کمیسٹری کے بارے میں سٹڈی کیا تھا کہ میٹر کی سٹڈی ہے چار طریقوں سے تو اب کمیسٹری کی برانچز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیزیکل کمیسٹری کو دیکھنا ہے فیزیکل کمیسٹری جو ہے یہ ریلیشن چیپ ہے بیٹوین کمپوزیشن اور فیزیکل پروپرٹیز فیزیکل کمیسٹری میں ہم ریلیشن چیپ سٹڈی کرتے ہیں کمپوزیشن کا اور فیزیکل پروپرٹیز کا اب فیزیکل پروپرٹیز کیا ہے یہ وہ پروپرٹیز ہے میٹر کی جو فیزیکل سٹیٹ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں فیزیکل سٹیٹ آپ لوگ کو پتا ہے تین طرح کی ہوتی ہیں سالیڈ لیکویڈ اینڈ گیس تو فیزیکل سٹیٹ سے جو پروپرٹیز ریلیٹیڈ ہوں انہیں فیزیکل پروپرٹیز کا جاتا ہے جس میں شیپ کلر آرڈر ڈینسٹی یہ ساری چیزیں فیزیکل پروپرٹیز میں آ جاتی ہیں تو فیزیکل کیمیسٹری میں ہم ان ساری چیزوں کا ریلیشن چیپ سٹڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ فیزیکل کیمیسٹری ڈیل کرتی ہے سٹرکچرل سٹڈی کو بھی اس کے بعد جتنے بھی لاز اپلیکیبل ہو رہے ہوں میٹر کے اوپر ان سب کی سٹڈی بھی فیزیکل کیمیسٹری میں آتی ہے اب اس میں کون کون سے لاز آ جاتے ہیں اگر ہم گیسز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر بہت سارے لاز ہیں جن میں وائلز لاز چارلز لاز یہ سارے سکس چیپٹر میں آپ لوگ کے دیئے گئے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک لاز پڑا ہوگا لاز کنزرویشن آف ماس جس میں ہم نے پڑا تھا کہ ماس is neither created nor destroyed but it changes from one form to another form کہ اگر دو چیزیں آپس میں react کر رہی ہیں اور ایک نئی چیز پروڈکٹ ہمیں مل رہا ہے تو جو reactant سائٹ کا ماس ہے وہ اکول ہوگا پروڈکٹ سائٹ کے ماس سے اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئے گی ماس دونوں سائٹ کا برابر رہے گا تو اس طرح کے لاز کی سٹڈی بھی فیزیکل کیمسٹری کے انڈر آتی ہے فیزیکل کیمسٹری کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اورگینک اور انورگینک کیمسٹری ہیں اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں اورگینک جو ورڈ ہے یہ لائف سے ڈرائیو ہوا ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو اورگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ لیوینگ آرگنزم کے علاوہ کہیں پہ بھی پروڈیوس نہیں ہوتے وہ صرف اور صرف لیوینگ آرگنزم میں پروڈیوس ہوتے ہیں اور ایک تھیوری پیش کی گئی تھی جسے وائٹل فورس تھیوری کہا گیا تھا کہ ایک وائٹل فورس ہے ایک خاص فورس ہے جو صرف لیوینگ آرگنزم میں ہی پائی جاتی ہے جو ان کمپاؤنڈز کو سنتسائز کرتی ہے اس کے علاوہ یہ سنتسائز نہیں ہو سکتے مگر اس کے بعد یہ لیبارٹری میں سنتسائز ہونا سٹارٹ ہو گئے اور اس تھیوری کو غلط ثابت کیا گیا اور اب اورگینک کمپاؤنڈز نیچرلی بھی اکر کرتے ہیں لیوینگ آرگنزم میں اور لیبارٹری میں بھی سنتسائز ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز ہیں کون کون سے اورگینک کمپاؤنڈز دو طرح کے ہیں کاربن اور ہائیڈروجن اور ان دونوں سے مل کر جو چیزیں آگے بنتی ہیں جنہیں ان کے ڈیریویٹیوز کہا جاتا ہے جو ان سے ڈرائیو ہوتی ہیں کاربن ہائیڈروجن اور ان کے ڈیریویٹیوز یہ تین چیزیں آرگینک کمپاؤنڈز کہلاتی ہیں ان کی سٹڈی آرگینک کمیسٹری ہے کمپاؤنڈز آف کاربن ہائیڈروجن اور دیر ڈیریویٹیوز ڈیریویٹیوز کا مطلب ہے کہ جو چیزیں کاربن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے بنے ان کی سٹڈی آرگینک کمیسٹری میں آ جاتی ہے اب اگر ہم اس برانچ کا سکوپ دیکھیں کہ اس کا استعمال کہاں پر ہے تو یہ برانچ پیٹرولیم کو کور کرتی ہے یہ جتنے بھی پیٹرول پروڈکٹس ہیں ڈیزل ہے اس کے علاوہ گھروں میں ہمارے جو نیچرل گیس ہوئی گیس آ رہی ہے اس کا فارمولا بھی سی ایچ فور ہے میتھین گیس ہے تو وہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی کاربن اور ہائیڈوجن پر ہی مشتمل ہے اس کے علاوہ جو ہماری میڈیسن انڈسٹری ہے فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی آرگینک کمپاؤنڈز کا بہت زیادہ رول ہے اب آجاتے ہیں ان آرگینک کمیسٹری کی طرف تو ان کا مطلب ہے وداوٹ وداوٹ آرگینک مینز وداوٹ کاربن اور ہائیڈوجن کاربن اور ہائیڈوجن کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں ایکسپٹ کاربن اور ہائیڈوجن ان کی سٹیڈی ان آرگینک کمیسٹری کہلاتی ہے آرگینک کمیسٹری میں ہم صرف کاربن اور ہائیڈوجن اور ان کے ڈیریویٹیوز کو سٹیڈی کرتے ہیں سوری آرگینک کمیسٹری میں اور جبکہ ان آرگینک کمیسٹری میں ہم لوگ کاربن اور ہائیڈوجن کے کمپاؤنڈز کے علاوہ باقی جتنے بھی کمپاؤنڈز ایکزسٹ کرتے ہیں ان کی سٹیڈی کرتے ہیں اگر ہم انورکینک کمیسٹری کے سکوپ کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سیمٹ انڈسٹری آ جاتی ہے اس میں کاربن اور ہائیڈروجن کی انوالمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ سیرامکس انڈسٹری جتنے بھی یہ مٹی کے برتن وغیرہ بنتے ہیں اس کے علاوہ میٹالرجی کا ذکر کیا گیا ہے میٹالرجی کیا ہے ایکسٹیکشن آف میٹل فروم اورز کہ ہمیں انڈرگراؤنڈ زیرزمین جو بھی اورز مادنیات ملتی ہیں ان میں سے میٹلز کو نکالنے کا میٹلز کو پیور کرنے کر کے الگ کرنے کا پروسس میٹالرجی کہلاتا ہے اس کی سٹڈی بھی انورگینک کمیسٹری کے انڈر آتی ہے اس کے علاوہ گلاس انڈسٹری بھی انورگینک کمیسٹری میں ہی سٹڈی کی جاتی ہے کیونکہ ان ساری چیزوں میں کاربن اور ہائیڈروجن کی مینز اورگینک کمپاؤنٹ کی انوالمنٹ نہیں ہے نیکس بائیو کی جو بائیو کمیسٹری برانچ ہے جو ہم نے سٹڈی کرنی ہے کیمسٹری میں ہم نے چار چیزیں کہا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں نمبر وان کمپوزیشن نمبر ٹو ری ایکشنز نمبر تھری پہ پروپرٹیز اینڈ نمبر فور پہ سٹرکچر کس چیز کا سب کچھ پڑھتے ہیں میٹر کا لیکن بائیو کمیسٹری میں ہمارے پاس جو میٹر ہے وہ لیوینگ اورگنزم ہے تو بائیو کمیسٹری میں ہم یہ چار چیزیں کمپوزیشن سٹرکچر پروپرٹیز اور ری ایکشنز کو سٹڈی کریں گے مگر سٹڈی ہم لیوینگ اورگنزم میں کریں گے جیسے کہ ورڈ بائیو یہاں پر شو کر رہا ہے پھر لیوینگ اورگنزم میں ہم کیا کچھ سٹڈی کریں گے کیا کچھ آ جاتا ہے اس کی اگزیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں میٹر بولیزم کو ہم سٹڈی کریں گے لیوینگ اورگنزم میں میٹر بولیزم کا کیا مطلب ہے میٹر بولیزم کا مطلب ہے کہ جب ہم فوڈ انٹیک کرتے ہیں خوراک کھاتے ہیں تو وہ بہت سارے پروسیجر سے بہت چھوٹے چھوٹے ری ایکشن سے گزرتی ہے جن کے نتیجے میں وہ اور چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈز میں ٹوٹ جاتی ہے جیسا کہ گلوکوز پروٹین پھر آگے اس سے فردر بنتے ہیں اور ان کے نتیجے میں ہماری بوڈی کو انرجی حاصل ہوتی ہے یہ سارے ریاکشنز میٹر بولیزم کہلاتے ہیں اور ان کی سٹڈی بائیو کمیسٹری کے انڈر آتی ہے اس کے علاوہ یہ برانچ فوڈ سائنس میڈیسن اور اگری کلچر کو بھی کور کرتی ہے کہ کون سی ڈیزیزیز ہو رہی ہیں ان کی جو آپ کہہ لیں ریمیڈیز کیا ہیں کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کون سی جو فصل ہے کون سی جو خوراک ہے وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہے کتنے نیوٹرینٹس ہماری بوڈی کو پروائیڈ کرتی ہے مینز لیونگ آرگنیزم کے اندر جتنے بھی یہ ریاکشنز ہو رہے ہیں ان کی سٹڈی بائیو کمیسٹری میں آ جاتی ہے نیکس برانچ جو ہمارے پاس بائیو کمیسٹری کے بات ہے وہ انڈسٹریل کیمسٹری ہے جیسا کہ نیم ہی شو کر رہا ہے کہ اس میں انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹھنگز ہم نے سٹڈی کرنی ہے تو انڈسٹریل کیمسٹری ڈیل کرتی ہے کہ کیمیکل کمپاؤنڈز کو کمرشل سکیل پہ یا انڈسٹریل سکیل پہ کیسے سنتسائز کیا جاتا ہے کمرشل سکیل کا مطلب ہے تجارتی بنیادوں پر مارکیٹ میں پروائیڈ کرنے کے لئے جب یہ ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ کمرشل سکیل میں آ جاتا ہے کمیسٹری کی وہ برانچ جو کیمیکل کمپاؤنڈز کی تیاری کو کمرشل سکیل پہ سٹڈی کرے وہ انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتی ہے اب کون کون سے کیمیکل کمپاؤنڈز اس میں آ جاتے ہیں اوکسیجن ہم لے لیتے ہیں کلورین دین ہمارے پاس ہیڈرو کلوری کے سیڈ سلفیوری کے سیڈ اس طرح سے بہت سارے ہمارے ڈیلی لائف کے جیسے کاسٹک سوڈا جو ڈیلی لائف کے ہمارے پروڈکٹ جو یوز ہوتے ہیں ہسپیٹلز میں میڈیسن انڈسٹری میں وہ سارے اس برانچ کے انڈر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر ان سب سے آگے اور بھی بہت سارے ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ ڈرائیو ہوتے ہیں یہ بہت سارے پروڈکٹ کے لیے راہ مٹیریل کا کام کرتے ہیں تو ان سب کی سٹڈی انڈسٹریل کیمسٹری کے انڈر آتی ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ پڑھا ایک بار اس کی رویین کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیزیکل کیمسٹری کے بارے میں پڑھا کہ یہ فیزیکل پروپرٹیز اور کمپوزیشن کا ریلیشن چیپ ہے فیزیکل پروپرٹیز ایسی پروپرٹیز ہیں جو فیزیکل سٹیٹ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں جیسے کہ سالیڈ لیکویڈ گیس یہ تین فیزیکل سٹیٹس ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہم اس برانچ میں سٹرکچرل سٹڈی بھی کرتے ہیں مختلف لاز کو لاف اندر ویشن اور ماس کو ہم نے اس کی اگزیمپل دے کے ہم نے بات کی اس کو بھی سٹڈی کیا جاتا ہے دین ہم نے اورگینک اور انورگینک کمیسٹری کو ڈسکس کیا کہ اورگینک کمیسٹری میں ہم اورگینک کمپاؤنڈ کے سٹڈی کرتے ہیں جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن اور ان کے ڈیریویٹیوز ہیں جبکہ انورگینک کمیسٹری میں ہم کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ جتنے بھی کمپاؤنڈز آ جاتے ہیں ان کی سٹڈی کرتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ نیچرلی بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اور لیبارٹری میں بھی سنتسائز ہوتے ہیں اور ان کی جس اس کا جو سکوپ ہے ہمارے پاس وہ پیٹرولیم انڈسٹری میڈیسن انڈسٹری فارماسوٹیکل یہ آ جاتا ہے جبکہ ان اور گیننگ کمیسٹری میں ہمارے پاس میٹالرجی سیمنٹ اور سیرامکس انڈسٹری آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے بائیو کمیسٹری کو سٹیڈی کیا کہ کمیسٹری کے جتنے بھی پروسیسز ہیں جب ہم انہیں لائف میں سٹیڈی کریں گے جتنے بھی ریاکشنز ہو رہے ہیں میٹالرجی مل رہی ہے سب کی سٹیڈی بائیو کمیسٹری کے انڈر آ جاتی ہے اور لاسٹ میں ہم نے انڈسٹریل کمیسٹری کو ڈسکس کیا کہ انڈسٹری میں جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈ جتنے بھی پروڈکٹس کمرشل سکیل پر بن رہے ہیں ان کی سٹیڈی انڈسٹریل کمیسٹری کہلاتی ہے اس میں بہت سارے پروڈکٹس اکسیجن کلورین سلپیوریک ایسیڈ کاسٹک سوڈا نائٹریک ایسیڈ پھر ان سے آگے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں فرٹیلائزر سوپ میڈیسن پیپر انڈسٹری یہ ساری اسی کی بیس پر چلتی ہے ان سب کی ڈیٹیل سٹیڈی جو ہے وہ انڈسٹریل کمیسٹری کہلاتی ہے